جاری نیوز آئنکرز کے پاس پہلے سے زیادہ بھاو گنگی مائے ہیں اور یہ اپنے ہاتھوں اور چہرے کا استعمال کسی عام نیوز آئنکرز کی طرح ہی کرنے لگے فی الحال یہ سب صرف اے آئی دورہ انسانوں کی نوکریاں چھیننے تک سیمتے ہیں لیکن جو لوگ ٹکنالوجی اور اس کے استعمال کے ایٹکس پر کام کرتے ہیں ان کا ڈر اس سے کہیں آگے کا ہے ایسے لوگوں پہ ماننا ہے کہ جس دن مشینیں دماغی طور پر انسانوں کی جتنی سکشم ہو گئیں ان میں بھاونائیں اور خود کے وچار پیدا ہو گئیں اس دن یہ ٹکنالوجی دو دھاری تلوار میں بدل جائے یہ جب ہوگا تب ہوگا لیکن فی الحال دنیا بھر کی کئی بڑی کمپنیاں اور بیگانی اس کوشش میں لگے ہیں کہ مشینوں کے پاس انسانوں جیسا دماغ ہو یا نہ ہو لیکن ایسی مشینیں بنا دی جائیں جو انسانوں کے دماغ کو پڑھنے میں سکشم اس پر بہت تیزی سے کام ہو گیا اور کئی بیگانک بانتے ہیں کہ جلد ہی انسانوں کے دماغ کو کمپیوٹر پر اپلوڈ کیا جا سکتے تھا اور کمپیوٹر اور مانم مستشق الگ الگ چیزیں نہ ہو کر ایک ہی یونٹ میں بدل جائیں دنیا کے سب سے امیر لوگوں دھنی لوگوں میں ایک ایلون مسک کی ایک کمپنی نیورالنک ایک ایسا ہی چپ پکسٹ کر رہی ہے جسے انسانوں کے مستشق میں لگا جا سکتے تھا یہ چپ کمپیوٹر سے کنیکٹیڈ ہوگی ہے دنیا کے سب سے امیر دھنی لوگوں میں ایک ایلون مسک کی ایک کمپنی نیورالنک وہ ایک ایسی چپ پچھل کر رہی جسے انسانوں کے مستشک میں لگائے جا سکتے ہیں یہ چپ کمپیوٹر سے کرنے کے لئے اور دماغ میں جو بھی ارجل ہو رہی ہے اسے کمپیوٹر کے سکرین پر دیکھا جا سکتا یہ چپ ایسے لوگوں کے دماغ میں لگائے جائے گی جو لگواگرست ہیں اس وجہ سے جن کے شریر نے کام کرنا بر کر دیا ایسے لوگ اس چپ کی مدد سے اپنے بچار کمپیوٹر تک بیش پائیں گے اور کمپیوٹر ان بیچاروں کو سندیش میں برد دیا اسی سال جنوری میں اسٹریلیا میں ایک بھٹی نے اپنے مستشک میں لگی چپ کی مدد سے ایک ٹویٹ کیا تھا یہ بھٹی ہے کمپیوٹر بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چلانے اور بولنے میں سکشن نہیں لیکن ان کے مستشک میں لگی چپ نے ان کے بیچاروں کو پڑا جو کہنا چاہتے تھے اسے ٹویٹ کر دی یہ اپنے آپ میں پہلا ایسا مامی تھا مشہور لیکھر کے تھاسکار اور اسرائیل کی ہیرو یونیورسٹی ایسیلیم میں پروفیسر یوان وال ہراری کی ایک مشہور کتاب اسکا نام ہے ایسے کتاب نے آج جسال دیکھ رہا ہے اس میں